بالوں کو کالا کرنے کی ایک ایسی ریمیڈی میں نے تیار کری ہے دوستوں جس نے میرے سفید بالوں کو بالکل ہی کالا کر دیا میں نے جب اسے بنایا اور اسے لگایا دوستوں تو مجھے اس کا ریزلٹ 100% ملا بنانا آسان ہے لگانا آسان ہے اور ریزلٹ آپ کو ترنت ہی ملنے والا ہے سب ہی عمر والے اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ایسا جادوی پیک ہے جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گا ہیئر فال کو کنٹرول کرے گا پری میچ گری ہیئر کی سمسیہ بلکل ہی سماپت ہوگی بالوں میں کالا پن آئے گا اور سفید ہو رہے بال کی سمسیہ سے آسانی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ایک ایسی ریمیڈی ہے دوستوں جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو بھی مضبوط بنائے گی اور پوشن دے گی ساری ہیلڈی چیزوں کو چھن کر لیا ہے انہی میں سے سب سے پہلی چیز جو کی میں نے استعمال کیا ہے وہ ہے بیٹ روٹ چکندر بیٹ روٹ کو کھانا بھی چاہیے بالوں پر لگائیے ہمارے سکن کے لیے بالوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے ایک نیچرل ہیئر ڈائے کے روپ میں کام کرتا ہے چکندر بیٹ روٹ بالوں کو ایک سندر سا کلر دیتا ہے اس کے علاوہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو نریش کرتا ہے دوسری چیز جو کی اور زیادہ طاقتور ہے دوستوں وہ ہے کڑھی پتہ اسے میٹھا نیم کہتے ہیں اسے کری لیفز بھی کہا جاتا ہے کری لیفز کا استعمال بھی کھانے میں بھی کریں اور بالوں میں لگانے میں بھی کریں کری لیفز کی ایک ڈنڈی کو ایک اسٹیم کو کچھا روز کھائیے کیول ایک پتی کو مطلب ایک پتی ایک اسٹیم جو ڈنڈی دکھ رہی ہے نا اس میں جو ساتاٹ پتیاں ہوتی ہیں روز چبا چبا کر کھائیے دس دن میں انتر محسوس کریں گے ہیئر فال کنٹرول میں آ گیا ہے میرا تیسرا اسٹار انگریڈنٹ ہے جس کا استعمال میں بالوں کو کالا کرنے میں نے کیا اور جس نے اپنا پورا کا پورا ریزلٹ دیا ہے وہ ہے آمولا آمولا ایک ایسی چمتکاریک جڑی بوٹی ہے دوستوں جس کا استعمال پرانے سمیسے ہی بالوں کو کالا گھنا اور لمبا کرنے کے لیے کیا آتا جا رہا ہے اگلی جی چائے کی پتی کوئی سی بھی ٹی لیف لے سکتے ہیں جس چائے پتی کا استعمال چائے پینے میں کرتے ہیں اس چائے پتی کا استعمال بالوں میں لگانے کے لیے بھی کریے ایک نیچرل ہیئر ڈائی کے روپ میں کام کرتی ہے بالوں کو کلر دیتی ہے چائے کی پتی وٹامین ای سے بھرپور ہونے کے کاران چائے کی پتی ہمارے سکن اور بال دونوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے ایک مٹھی میں نے یہاں پر آمولا ڈالا ہے آمولا جو ہوتا ہے نا دوستوں یہ بالوں کو کالا کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سکیلپ میں بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتا ہے اور جب بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے نا دوستوں تو ہماری ہیئر گروت بھی فاسٹ ہوتی ہے کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا ایک ایسا جادوی سرم بن کر تیار ہونے والا اس کے حد میں آپ کو اس کا پیک بنانا بھی بتاؤں گی ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے بہت ساری انفارمیشن لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بڑا گلاس بھر کر پانے ڈالیں گے گیس چالو کر دیا ہے سلو فلیم پر اب اسے اُبالنا ہے قریب قریب دس سے بارہ منٹ تک بوائل کریے تاکہ آملا کری لیوز بیٹ روٹ چکندر ساری چیزوں کی گوڈنیس اس ہیئر گروت ٹونک میں آ جائے اس ہیئر گروت ٹونک کو سبتہ ہمیں دو بار لگانا ہے بالوں کی جڑوں پر لگائیے بالوں کی لمبائی پر سپری کریے کوٹن سے لگائیے جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اس ٹونک کو لگا کر جروری نہیں ہے کہ ہیئر واش کریں آپ اس ٹونک کو رات کو بھی لگا سکتے ہیں صبح اٹھ کر ہیئر واش کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ بالوں میں تیل لگا کر چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی اس ٹونک کو لگا کر چھوڑ سکتے ہیں یہ تھا پہلا استعمال دوسرا استعمال جو اس ٹونک کو کرنے کا ہے دوستوں آپ جب شیمپو کرتے ہیں تو اس ٹونک کو تھوڑا سا لے لیجئے آدھا کٹوری اور اس میں اپنے پسند کا کوئی بھی شیمپو ملا کر اس سے ہیئر واش کریے تاکہ شیمپو کے ہارش کیمیکل ہمارے بالوں کو نقصان کرنے نہ پائے اس ٹونک کو چھان لیجئے ایک ایسا ہیئر گروتھ ٹونک ہے جو آپ کے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گا روسی کی سمسیا کو دور کرے گا اسے سپری کریے پوری بالوں کی جڑوں پر یہ ایسا ٹونک ہے دوستوں جو آپ کے ہیئر فولیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھائے گا اور جب میلینین کا پروڈکشن بڑھتا ہے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے تیسرا اس ٹونک کا استعمال کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے میرا جو کہ میں نے خود نے اپنے بالوں پر استعمال کیا وہ ہے مہنڈی میں 58 ایئر کی ہوں دوستوں اس عمر میں میرے کچھ کچھ بال جو سفید ہیں وہ انہیں میں آج بھی اسی طرح سے کالا کرتی ہوں مہنے میں ایک بار لگا سکتے ہیں آپ بال زیادہ سفید ہیں یدی آپ کے تو سب تہاں میں ایک بار اس جادوی پیک کو لگائیے ایک چمچ کافی ڈالا ہے آپ یہاں پر کافی اس لیے ڈالیے کافی بالوں کو کلر دیتی ہے ہیئر لاؤس کو کنٹرول کرتی ہے ہیئر تھیننگ کی پرابلم کو دور کرتی ہے کافی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے کارن روسی کی سمسیا کو بھی ہٹاتی ہے اس ٹونک کو دھیرے دھیرے لیجئے اور اس مہنڈی میں مکس کرتے جائیے دیکھیں میں بھی تھوڑا تھوڑا ٹونک ڈالتی چاہ رہی ہوں مہنڈی میں مکس کرتی جا رہی ہوں اور کوشش کریں لوہے کے برطن میں ہی اپنی ریمیڈی کو بنائیں جب بھی ہم آئرن ویسل کا استعمال کرتے ہیں ہماری جو ریمیڈی ہے اور زیادہ طاقتور بنتی ہے آپ چاہیں تو اس مہنڈی کو رات بھر لوہے کے برطن میں رکھا رہنے دیں اس ٹونک کو میں نے تھوڑا سا سپری والی بوٹل سے نکال کر اور بھی اس میں ڈالا ہے تاکہ اس کی کنسسٹینسی بلکل صحیح ہو جائے اب آپ دھیان سے مہنڈی کا کلر دیکھ لیجئے دوستوں کہ ابھی آپ کو یہ بلکل ہری دکھ رہی ہے رات بھر چھوڑیں گے نا تو یہ بلکل کالی دکھیں گے تو پیک بن کر بلکل تیار ہے دوستوں میں نے اسے رات بھر چھوڑ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیک کا کلر اور دھیرے دھیرے کر کے پورے جڑوں سے لے کر لمبائی تک آپ کو لگانا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے لگا کر رکھیں آپ چاہیں تو 45 منٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ آدھے گھنٹے ہی لگا کر رکھتی ہوں اتنے میں ہی میرا نیچرل ہیئر ڈائے کام کر جاتا ہے ہیئر فال آپ کا کنٹرول میں آئے گا اور یہ جو ٹونک ہے جس میں میں نے مہندی سب ملایا ہے دوستوں یہ ٹونک آپ کے ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور جب میلینین کا اتبادن بڑھتا ہے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمجھیاں دور ہونے والی ہیں اسے اس پیک کو جڑوں سے لے کر لمبائی تک آپ کو لگانا ہے دوستوں اور مجھے جو ریزلٹ ملا ہے نا دوستوں وہی ویڈیو میں نے آج آپ کے لئے تیار کیا ہے تاکہ میرا یوٹیوب پریوار بھی اس ریمیڈی کا فائدہ لے سکے میرا پریوار ایک کمنٹ ضرور کرے اس ویڈیو کو دنیا کے کس شہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھے اپنے شہر کا نام لکھے تاکہ میں جان سکوں یہ ویڈیو کہاں سے دیکھا جا رہا ہے اور جب میں اگلا ویڈیو بناوں تو اس ویڈیو میں آپ کو تھینکس بول سکوں آپ کا نام ایناؤنس کر سکوں ویڈیو دیکھنے کے لئے تو اس طرح سے میں نے اپنے پورے سکیل پر لگایا ہے جو پیک بچ گیا ہے اسے میں بالوں کی لمبائی پر لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ کو بھی لگانا ہے پورا پیک لگائیے اس کے بعد اپنے بالوں کو کسی شاور کیپ سے یا ویڈیٹیبل پولیتھین سے کور کریں تاکہ ہمارا یہ ہینہ پیک سوکھنے نہ پائے کبھی بھی ڈرائے مت کریے ڈرائے کرنے سے بہت زیادہ بال ٹوٹتے ہیں تو اس طرح سے جڑوں سے لے کر لمبائی تک اس پیک کو لگائیے ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ٹپسیٹر چینل کو سبسکرائب